بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ گلے کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن شیئر کروں گی اگر آپ کے پاس اس طرح آل آور ڈیزائن ہے آپ اس کے اوپر گلے کی اس طرح ڈیزائننگ کریں یہ بڑا خوبصورت ہی گلہ بانک ہے ہمارے پاس تیار ہوگا جس کے لئے یہ میرے پاس زگزگ ڈوری ہے اس طرح سے گولڈن کلر کی اور یہ میرے پاس سموز سا ٹرائنگل شیئر میں یہ لیس ہوتی ہے یہ ہے میرے پاس اس سے میں گلے کی ڈیزائننگ کروں گی تو چلیں آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو جی ڈیزائننگ کے لیے میرے پاس دیکھیں اس طرح سے یہ میچنگ کپڑا ہے اس کی لمبائی اور چڑائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جس کے اوپر ہم ڈیزائن بنائیں گے اس طرح سے میرے پاس اس کی جو لمبائی ہے کپڑے کی تقریباً ساڑھے تیرہ انچ ہے اور اس کی چڑائی داس انچ ہے نو انچ اس کی میں نے چڑائی تیار کرنی ہے اور داس انچ داس سے گیارہ انچ ہم گلے کی لینڈ تیار کرتے ہیں تقریباً داس یارہ انچ لینڈ جو ہوتی ہے یہ سمال سائز کے لیے بیسٹ آز ہوتا ہے گلے کی لینڈ کا تو ساب سے پہلے ہم اس کپے کا سینٹر کر لیں گے یہ اس طرح سے میں نے سینٹر کر لیا آپ سکیل کی مدد سے ہم سینٹر میں ایک لائنڈ رو کر لیں گے اس طرح لائنڈ رو کرنے کے بعد میں تقریباً دو انچ اس طرح یہ نشان لگا لوں گی دو انچ پر اس طرح سے دو انچ نشان میں اس سائٹ پہ بھی لگا لوں گی ہم سکیل کی مدد سے ان نشان کے اوپر تیچھ ہی لائنڈ رو کر لیں گے ساب سے پہلی لائن ہم اس کپے سے ڈرو کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ادھر یہ سکیل سیٹ کریں اور تیچھ ہی لائنڈ رو کر لیں اس طرح سے میں نے یہ پہلی لائنڈ جو ہے وہ ڈرو کر لیا اب اس کے بعد یہ جو میں نے دو انچ پر نشان لگایا ہے اس طرح سکیل کو سیٹ کریں اور تیچھ ہی لائنڈ رو کر لیں اس طرح میں نے نشان لگا لیا ہے یہ مارے پاس اوپر بچا ہوا اس ہے اس کو بھی ہم تقریباً اس طرح دو انچ راکھ کے یہ چھوٹی لائنڈ بھی ڈرو کر لیں گے ایک سائٹ پہ میں نے اس طرح نشان لگا لیا ہے اب دوسری سائٹ پہ بھی ہم کپرے کو اس طرح پڑٹ لیں گے اور یہ نشان اور یہ نشان اس طرح اس کے ساتھ میچ کرتے ہوئے اس طرح سے ہم نشان لگا لیں گے اب یہ نشان میرے پاس لگ گیا ہے یہ میرے پاس زیرو کی پیپر پٹی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی لمبائی اور چڑائی ہم اتنی لیں گے جتنے ہمارے پاس یہ کپرے کی لمبائی اور چڑائی ہے اس طرح اس کی کٹنگ کر کے میں یہ پیپر پٹی اس کے ساتھ چپکا لوں گی جی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیپر پٹی میں نے کپرے کے ساتھ چپکا لیا ہے اب ہم ایک سلائی میں یہ جو میرے نشان لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس طرح سے ڈوریا ٹیسٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ میں نے اس کے اوپر ڈوریا ٹیسٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے جتنی ہم نے اس کی لیندھ اور چڑائی رکھنی ہے میں اس کی چڑائی تقریباً رکھوں گی آٹھ ہنچ اس طرح سے اور یہ باقی جو بچا ہوا کپڑے ہم اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور لیندھ اس طرح سے میں رکھوں گی اس کی تقریباً گی آرہ ہنچ اس طرح سے یہ دیکھیں جو میں نے یہ کپڑا فولڈ کر لیا ہے یہ تیت سائیڈوں سے اور اس کے بعد جو میں نے اس کی سینٹر میں پٹی لگانی ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پٹی میں نے جو ڈیزائن بنایا اس کے اوپر رکھ کے لگانی ہے اس کی لنبائی اور چڑائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میرے پاس تقریباً نو ساڑھے نو انچ لنبائی کی سائٹ پہ ہے اور ایک انچ ہم اس کی چڑائی رکھیں گے اور اس کو اس طرح اس طریقے کے ساتھ چپکا کے اچھے سے فولڈ کر کے گلے کے اوپر اٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ پٹی میں نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے جتنے اسے پہ یہ پٹی لگانی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو سینٹر میں رکھیں اور ادھر ایک نشان لگا لیں جی اس طرح سے یہ میں نے پھٹی لگا لی ہے اب ہم کمیز کے گلے کی کٹنگ کریں گے گٹنگ کرنے کے بعد اس کو کمیز کے اوپر اٹیچ کریں گے جتنی آپ نے گلے کی چڑائی رکھنی ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے رکھیں میں گلے کی چڑائی تقریباً چینج رکھوں گی یا اس طرح سے اور ایک نشان میں یا تین انچ پہ لگا لوں گی اور جو گلے کی مجھے چڑائی چاہیے وہ تقریباً پانچ انچ چاہیے تو میں ساڑھے پانچ انچ پہ اس طرح سے نشان لگا لوں گی آدھا انچ ہمارا سلائی میں آجے گا اس طرح نشان لگا کے ہمیں ایک باکس بنا کے تو گلے کی کٹنگ کر لیں گے یہ باکس میں نے بنا لیا اب ہم تقریباً اس طرح سے ڈیڑھ انچ ایک نشان لگائیں گے اور یہاں سے گلائی کرتے ہوئے یہ ڈیڑھ انچ کے نشان سے میچ کریں گے اور اس طرح سے گلائی کر لیں گے اس کپڑے کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے نشان سے ہم پیپر پٹیو میں گلے کی کٹنگ کر لیں گے اب ہم یہ جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو گلے کے اوپر اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے گلے کا سینٹر کر لیں اور ہمارے پاس اس طرح سے یہ جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کو ہم اس طرح سینٹر میں سیٹ کر کے پین اپ کر لیں گے اس طرح سے اس کو ہم اتنا بڑھا کے یہ تقریباً دو اچ یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر کی طرف بڑھا دیں گے تاکہ جب ہم گلے کی گلائی کریں یہ ہمارا ڈیزائن برابر آئے اس طرح سے میں نے اس کو پین اپ کر لیا ہے یا بیک سیٹ سے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا اب میرے پاس جو لیس ہے لیس کو میں اس کے نیچے اٹیچ کر کے سلائی لگا کے اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو میں نے گلہ پین اپ کیا ہوئے اس کو تھوڑا سا تقریباً یہ آدھا انچ میں اوپر کی طرف موڑ کے سلائی لگانا شروع کروں گی تاکہ اگر ہمارے گلے کی سلائی یہاں تک آئے تو ہماری یہ جو سلائی ہے یہ بھی کبر ہو جائے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے لیس لگا کے اس کو اٹیچ کر لیا ہے اب ہم یہ مارے پاس یہ جو اس کا ایکسٹرا کپڑ ہے یہ اس طرح سے بیک سیڈ سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ اس طرح اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میرے پاس جو گلے کی کٹنگ کا پیس تھا یہ اس کو میں پیپر پٹی کے اوپر رکھے اسی سائز کا گلہ ڈرو کر کے گلہ کاٹ لوں گی گلے کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم جس طرح نارمل سیمپل طریقے سے گلہ بناتے ہیں اسی طرح اس کا گلہ بنا کے شرٹ کے اوپر ہم اسے اٹیچ کر لیں گے اس طرح اس کپڑے کے ساتھ میں نے اس طرح یہ گلہ ڈرو کر لیا ہے اب ہم گلے کی کٹنگ کر لیں گے یہ گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کو ایکسٹرا پیس کے اوپر چپکا کے تو کمیز کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے میں نے گلہ تیار کر لیا ہے یہ آدھا ایچ کا مارچن چھوڑ کے میں نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے اب ہم اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے سیدھی سائٹ پہ میں گلہ راکھ کے اس طرح سے یہ جو پیپر پٹی کے ساتھ ہم سلائیاں لگا کے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے گلہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اب ہم اس میں چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اس کو اُلٹی سائٹ پہ پلٹ لیں گے اس طرح کٹ لگانے کے بعد اس کو اس طرح اُلٹی سائٹ پہ پلٹ کے ترپائی کر لیں ترپائی کر کے میں نے گلہ تیار کر لیا یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت اچھا اور خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن بان کے تیار ہو گیا یہ میرے پاس چیشے کے مڑے ہوئے بٹن ہے یہ میں اس کے اوپر اٹیچ کر لوں گی آپ تسل وغیرہ دوسرے بٹن بھی اٹیچ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح آلور کپڑا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کی میچنگ کر کے یہ گلہ ٹرائی کریں یہ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ